احمد اللہ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَى عَنْ حَدَعُنَا اللَّهِ لَقَدْ جَعَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي الْخَاطَمِ لِمَا صَبَقْ وَالْفَاطِحِ لِمَنْ غَلَقْ الْمُعْلِنِ الْحَقْ بِالْحَقْ بِالْقَاصِ مِغَامِ وَآلِ بَيْتِهِ السَّيْجِغِينَ الصَّاحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجَّةَ وَطَحْحَرَاهُمْ تَطْحِيرًا اما بعد وقت قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکم کتاب الحکیم وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقُ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُجْرِمُونَ صَلَوَانَ اللَّهُ مُحَسْتَ وَحَسْتَ اسلام اور حقوق بشر کے عنوان پر نمی اور آخری تقریر ہے مگر ظاہر ہے کہ عنوان کے تعلق سے بہت ہی مختصر تھی گفتگو ہوگی اس لیے کہ آج ہم کو جن اہم منازل سے گزرنا ہے اور جس کی یاد میں آج ہمارے وقت کو گزرنا ہے وہ آپ کے ملہوز خاطر ہے اس کا قیال مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے چند باتیں جو یاد رکھنے کی ہیں اس سلسلے میں وہ یہ کہ یہ سورہ یونس کی آیت ہے اب تک سورہ بقرہ کی آیت پڑھی گئی کہ لَا تَلْوِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقُ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ باطل کو حق کا لباس نہ پہناو حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جان رہے ہو کہ یہ حق ہے آج سورہ یونس کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں رشاد ہوتا ہے کہ اللہ حق کے ساتھ اپنے کلمات کو ہمیشہ باقی رکھے گا اس کی حقیقت کو واضح کرتا جائے گا اور اس کی حقیقت واضح ہوتی ہی جائے گی اگرچہ مجرم کراہت کریں اگرچہ مجرم کراہت کریں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یُحِقُ الْحَلَّهُ الْحَقُ بِقَلِمَا ہوتے اللہ اپنے حق کو بلان کرے گا اس کا حق واضح رہے گا اگرچہ مجرم کراہت کریں یہ اسلام کے لئے کیوں کر کہوں کہ مائے ناز ہے مگر اسلام کے لئے یہی ایک اس کا حق ہے اور اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ نوے بشر کو حقوق انسانی کی صحیح راہ پر ڈال دے صحیح راہ پر ڈال دے اور اسی پر گفتگو جاری تھی رشاد کلام مجید میں حقوق کے متعلق کچھ اس طرح سے ہے اور اتنے مقامات پر ہے کہ تفصیل کے لئے ایک دفتر چاہیے مگر آج آج کھر اتنا عرض کروں کہ ایک اہم مسئلے پر توجہ چاہیے ذات واجب نے جہاں اپنے حق بندگی کو انسانوں سے منوایا جہاں رسول کے حق کو منوایا جہاں قربہ کے حق کو منوایا جہاں اقوت کے اعتبار سے صاحبان ایمان کے حق کو منوایا جہاں سارے حقوق پر قرآن نے گفتگو کی وہاں ذات واجب نے اپنے ذمہ بھی ایک حق لے لیا یہ اس کی کمال رحمت اور یہ اس کی کمال رعفت اور اس کا کمال لطف ہے کہ اس نے کہا مجھ پر بھی تمہارا ایک حق ہے تم جس طرح سے حق ادا کر رہے ہو مجھ پر بھی تمہارا ایک حق ہے اور اسی حق سے آج گفتگو شروع ہو رہی ہے اور اور یہ آیت سورہ روم کی ہے اور ارشاد وضاحت سے یہ ہے کہ لقد ارسلنا من قبل کا رسول ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے فجاؤو ہم بالبینات یہ رسول موجزات کے ساتھ آئے یہ رسول موجزات کے ساتھ آئے مگر ہم صاحبِ ایمان کی مدد کریں جہاں حقوقِ بشر کی گفتگو قرآن نے کی وہاں ذاتِ واجب نے کہا مجھ پر بھی تمہارا ایک حق ہے اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارا یہ حق ہے مجھ پر کہ میں تمہاری مدد کروں اگر ایمان کی منزل کامل ہے تو اس کی مدد ہے اگر ایمان ہی نہیں ہے تو مدد نہ چاہو مدد نہیں آئے گی صرف رسمن کلمہ گوئی سے کام نہیں چلے گا رسمن کلمہ گوئی سے کام نہیں چلے گا علم عمل محبت معرفت کی رہوں میں آگے بھر کر مومن بنو تاکہ اللہ پر حق ہو جائے تمہارا حق ہو جائے اور اس وقت تم کو کہ کیوں ہماری مدد نہیں کرتا پھر دیکھو مدد کیسے نہیں آتی آپ نے دیکھا جنہیں خالق کل مختار کل مختار عالم خالق موجودات اپنے ذمہ یہ حق لے رہا ہے کہ صاحب ایمان کو محروم نہیں کروں گا صاحب ایمان کو مایوس نہیں کروں گا صاحب ایمان کو دردر پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی صاحب ایمان کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ تو ہمارا حق ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں تو نسرت مومن حق خدا ہے وہ خود مان رہا ہے تسلیم فرما رہا ہے کہ یہ حق میں ادا کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ مومن بن مومن بن میں یہی ارث کر رہا تھا گزشتہ چند تخریروں میں کہ اگر دنیا کی طرف ہم نہ دیکھیں اور اپنا محاسبہ خود کریں اور اگر یہ دیکھیں کہ ہم میں ایمان آ گیا تو پھر مدد بھی آئے گی مدد بھی آئے گی دنیا کی طاقتیں نیچے اوپر ہو جائیں اپنے پورے آلات حرب و زد کے ساتھ تباہی کی طرف اور تباہ کرنے کی طرف آگے بڑھیں مگر اگر نزرت حق ہے اگر نزرت حق ہے اور اگر اللہ کی مدد آ رہی ہے تو پھر اس کی مدد کئی شکلوں میں آتی ہے کبھی زلدلے آتے ہیں کبھی توفان آتے ہیں کبھی آندھیاں آتی ہیں کبھی بجلیاں تمکتی ہیں کبھی زمین پھڑ جاتی ہے کبھی خود بخود شولے نکلتے ہیں ان مقامات سے جہاں افلاحہ تیار ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کے حکم کو آنے میں دیر نہیں لگتی صرف ایمان والے کے پکارنے کی ضرورت اب آپ نے دیکھا اب ایمان ایمان وہ ہو کہ جس میں آمیزش نہ ہو ایمان وہ ہو جس میں آویزش نہ ہو ایمان وہ ہو جس میں سازش نہ ہو ایمان وہ ہو کہ جو خالصتن للہ ہو آپ کو معلوم ہے ایک عجیب منزل ہے ایمان کی اسے گفتگو کریں اور خاتمے پر آجائیں بشر سے کہ آپ یاد رکھیں یہ پہلی بات تو آپ نے یاد رکھی نا کہ اللہ نے اپنے لیے بھی ایک حق و پسند کیا ہے نوے انسانی کو حقوق عطا کرتے ہوئے اپنے لیے بھی ایک حق و پسند کیا ہے وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُمِنِينَ اور ہم پر یہ حق ہے کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں اب مومن کیا ہو اب سورہ نسا سورہ نسا سورہ روم کی آئیت پر چکا سورہ نسا کی آئیت پڑھ رہا ہوں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَقْفِرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کافر ہوتے ہیں يُرِيدُونَ ان کا ارادہ یہ ہے يُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق ڈال دیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنَ بِبَعْضٍ وَنَقْفُرُ بِبَعْضٍ اور کہتے ہیں کہ بعض سے ایمان لائیں گے اور بعض سے انکار کر دیں گے وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّقِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اور درمیان کی ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں اُلَاِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہ کافر ہیں یہ کافر ہیں ایمان کی تعریف یہ ہے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ قرآن آیا اور بیان آیا تیکت ایزِ حول اور ہیجکت ایزِ حول قبول کرو تو تمام کو قبول کرو انکار کرو تو تمام جائیں کرو آپ سمجھیں قبول کرنا ہے تو تماماً قبول کرو انکار کرنا ہے تو تماماً انکار کرو یہ نہیں کہ یہ قبول کریں گے یہ رت کر دیں گے تو قرآن تمہارے تابع نہیں ہے تمہارے ہوا و حوص کے تابع نہیں ہے حق تمہارے ہوا و حوص کی پہروی نہیں کرتا اور یہی ہے بے ایمانی کی دلیل یہی ہے بے ایمانی کی دلیل کہ اس کو مانیں گے اس کو نہ مانیں گے اسلام وہ ہے کہ جہاں ہر حکم کو ماننا ہے جہاں ہر حکم کو ماننا ہے نہ اس میں زیادتی کی کوشش کرو نہ کمی کی کوشش کرو نہ اضافہ چاہیے نہ لقص چاہیے نہ آپ کی رائے چاہیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اگر ایمان ہے تو نصرہ پہ حق ہے ایمان کے معنی یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ بعض چیزوں کو تو ایمان خبول کر لیں گے بعض چیزوں کو رس کر لیں گے تو دیکھئے یہ گفتگو ان لوگوں سے نہیں ہے ان لوگوں سے گفتگو نہیں ہے جو قرآن کو نہیں مانتے یہ گفتگو یہودیوں سے نہیں ہے مجوسیوں سے نہیں ہے نصرانیوں سے نہیں ہے یہ گفتگو ان لوگوں سے ہے جو رسول کو مان رہے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اللہ اور ہے رسول اور ہے تو کہا یہ فرق پیدا نہ کرو کوئی پوچھے کہ مالک فرق کیسے نہ ہو تو قدیم ہے وہ حادث ہے تو عالم ہے تیرے مقابل میں یہ جہل ہے تو خالق کل ہے یہ مخلوق ہے مالک فرق کیسا نہ ہو کہ تو ساماد ہے یہ موتاد ہے انبیاء مگر اس کے پاوجود حکم ہوتا ہے ان کا ارادہ ہے کہ اللہ میں اور اس کے رسولوں میں فرق پیدا کر دیں تو فرق فرق ذات میں صفات میں قلقت میں نہیں ہے عامر میں فرق نہ کرو جو حکم نبی دے رہا ہے وہ ہمارے حکم سے دے رہا ہے اس لیے یہ فرق نہ کرو کہ یہ آپ کا شاید منشاہ ہوگا اللہ کا حکم کچھ اور ہوگا یہ آپ کی مسلحت ہوگی اللہ کا فرمان کچھ اور ہوگا اگر یوں سوچو گے تو ایمان گیا آپ سمجھے یہ فرق اور اس کے بعد ارشاد ہوا دوسرے جیز کہ بعض پہ ایمان لانا اور بعض سے کافر ہو جانا نومنوں بے بازن وہ نکھروں بے باز یہ بدترین علامت ہے یہ بدترین علامت ہے عالم اسلام کے لیے یہ چیز انتہائی قطرناک ہے انتہائی قطرناک ہے دوسروں کے نظریات کو قبول کرتے کرتے ہم نے اپنے اسلام کی اگر صورت بدلنے کی کوشش کی اگر ہم نے اپنے دین کا شہرہ بگاڑ دیا دوسروں کے نظریات کو قبول کر کے تو تراہی مسلم ہے اور اگر نہیں ایمان ہے تو حق ساتھ ہے نصرت خدا کی موجود ہے آگے پڑھو اقدام کرو علم ہے عمل کرو یقین آگیا اقدام کرو یقین اگر ہے اقدام کرو آگے پڑھو آگے پڑھو اور پھر یہی گفتگو کہ مومن کی شان ہی یہی ہے مومن کی شان ہی یہی ہے کہ جب یہ تائے کر لیتا ہے تائے کر لیتا ہے کہ نصرت حق ہمارے ساتھ سے تو پھر اس کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے طاقتوں کی آویزش ہو طاقتوں کی سازش ہو جو بھی ہو مگر یہ کہ کیا یہ اشارے پہلے سے نہیں ملتکے تھے کیا دو برس اور تین برس پہلے ہم نے نہیں کہا تھا کہ اتنے علماء کو قتل کیا گیا کہ تین برس پہلے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنے پیجستانی طلبہ نکالے گئے کہ تین برس پہلے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ضبار کو یہ تکلیف دی جاتی ہے تو اس وقت دنیا یہی کہہ رہی تھی کہ مسلم حکومت ہے تو ہم بھی کہہ رہے تھے مسلم حکومت ہے مگر پہچانو اسلام اور اسلام میں تمیز تو کرو بہت اہم مسئلہ آئی دیکھئے اب یہ اہم مندل سورہ نون و خلم کی آیت ہے کہ ابھی ارشاد ہوا کہ فنتقمنا من الذین اجرمو ہم نے مجرمین سے انتقام لیا اور سورہ نون و خلم کی آیت ہے کیا مسلم مجرم برابر ہیں آپ مجرم کو مسلم اگر سمجھیں گے تو قیامت تک اپنے اسلام کی حفاظت نہ کر سکیں گے آپ اگر مجرم کو مسلم سمجھیں گے تو قیامت تک اپنے اسلام کی حفاظت نہ کریں گے اگر مجرم مجرم ہے تو اس کو اسی مقام پر رہنے دو اس کو اسی مقام پر رہنے دو تاکہ وہ اپنے جرم کو جھیلے اور جرم کی حضا پرداشت کریں تو قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ ہم مسلم اور مجرم کو ایک نہیں سمجھتے تو ایسی منزل پر یہ سارے اشارات مل چکے تھے اور آج یہ اشارہ ہے کہ فقط وہیں سے نہیں نکالا اب ہم کو اپنے گھر سے نکالنے کی سکر ہو رہی ہے تو ملت مسلمہ یہ اسلام کا واحد قلعہ ہے پاکستان اگر اس پر آپ کو عزت آئے تو پھر کسی کے لئے کوئی مقام نہیں ہے تو آپ پھر قواریت نہیں ہے اب شقہ کے مکاتیب لڑنے کے لئے آمدہ نہیں ہو سکتے اب سوال سنی شیاب بریلوید دیوبندی اہلِ حدیث کا نہیں ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ اگر کلمہ تیبہ پڑھتے ہو تو آگے پڑھو اگر کلمہ تیبہ پڑھتے ہو تو آگے پڑھو اور پھر واضح کر دوں کہ ہم بردار کرنے کو تیار ہیں اگر بھائی یہ طے کرے کہ کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے تو ہم بردار کرنے کو تیار ہیں مگر شروع سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو عزاداری ہے ضرورت ہے ماتم ہے اس کے حفاظت کو ہم اپنے خود بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر پتھر آئے ہیں تو پھر آج میں چلنے والا پتھر سے ڈرتا کب ہے آگ پر چلنے والا پتھر سے ڈرتا ہے آنے با پتھر کو نوح کو پتھر بارے گئے اگر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہم انبیاء اولولان کی راہوں پر چل رہے ہیں لیکن لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کل رات دگلوٹ سے یہ اطلاع آئی کہ زنانہ مجلس ہو رہی تھی اور سنگباری ہو رہی تھی ہم نے سن لیا ہم نے سن لیا ہم نے ابھی تک احتجاج نہیں کیا احتجاج نہیں اور مقامات سے اطلاع ملی جب پتھر پھیکے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ عقل مند مسلمان یہ کام نہیں کرتے ہم کو یقین ہیں کچھ شر پسند نہ ناثر چاہتے کہ اختلاف پیدا کریں ہم نہیں چاہتے کہ اختلاف اس لیے آج جلوس میں اگر کہیں کسی مقام پر آج کل مضاحمت بھی نظر آئے تو آپ کا کام یہ ہے کہ ایک مجلس سے نکل کے ایک عذا خانے تک جانا ہے آپ کا راستہ معین ہے چلے چلو استقلال کے چلو آگے بڑھتے چلو رہے جہاد میں یاد ہے نا رہے جہاد میں اللہ رجوش بچوں کا چڑی ہوئی وہ کمانے گڑے ہوئے وہ قدم آگے بڑھتے ہوئے سینوں پر برستے ہوئے تیر یہ ہم نے میدان میں دیکھا ہے جنگ کے اور یہی ہے کربلا کی مندل تو اس لیے بڑے آزم کے ساتھ بڑے استقلال کے ساتھ ایمان کا نشان بن کر ایمان کے علم کو ساتھ لے کر آگے بڑھو آگے بڑھو اور دنیا کو بتلاو کہ ہم کو جو دعوت دی گئی ہم جو وعدہ لیا گیا ہم اس کا مظاہرہ کریں گے گفتگو عقوبت کی ہے عقوبت رہے گی عقوبت رہے گی عقل کے اعتبار سے نہیں جیسا کہ یونیٹڈ نیشنز نے کہا ریزن کے اعتبار سے نہیں جیسا کہ یونیٹڈ نیشنز نے کہا کانشنس کے اعتبار سے نہیں جیسا کہ یونیٹڈ نیشنز نے کہا بلکہ اس لیے کہ آپ کا ہمارا خالق ایک ہے رسول ایک ہے کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے پر کہاں ہے پر کہاں ہے ایک ہی منزل پہ ذراسی بات بدلینا کہ یہ درجہ نہیں ہے درجہ یہ درجہ نہیں ہے درجہ تو ہم درجوں پہ بحث کیوں کریں ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام آج جس شان جب باقی ہے وہ اسی طرح سے باقی ہے کہ بدر میں کسی کی تلوار تھی اوہد میں کسی کے حملے سے خندق میں کسی کی لڑائی تھی خیبر میں کسی نے مقابلہ کیا تھا ملائن میں کسی کی جنگ تھی ظاہر ہے کہ وہ نام تو دنیا بدل نہیں سکتی اور اس نام کو مینس کر کے اگر اسلام کو پل ہوگے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھا ایک نام پر اور اس کے درجے پر ورنہ نام کو تو سب مانتے ہیں نام کو تو سب مانتے ہیں درجے کا فرق ہے تو اتنا سب فرق اتنا سب فرق مگر وہ فرق بھی تو ہڑ جاتا ہے جلوس کے موقع پر یہ کربلا ہے یہ محبت کی مندل ہے یہ محبت کی مندل ہے یہاں تو دنیا کہتی ہے کہ جہاں حق و باطل پیکار پر آمادہ ہوں وہ حق نے کس طرح سے عظم و استقلال و جمع مردی کا ثبوت دیا اور اسی کی دعوت دیتے ہیں آپ کے سارے مفکرین کہ کربلا بنا ڈالو جس سے پوچھئے جس سے انٹرویو لیجئے وہ یہی کہہ رہا ہے کربلا بنا ڈالو مگر پہلے کربلا بنانے سے پہلے کربلا سے محبت بھی تو پیدا کرو کربلا کو سمجھنے کی بھی تو کوشش کرو کربلا کربلا نام ہے اس عظم کا اس حمت کا اس پہلائے کلمہ حق کا اس توہید کے جلال کا جہاں کربلا والے نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں ہم ہم آج اس وقت سنساٹ ہجری کے قاتمے پر اور ایک چک ہجری کے آغاز پر ایک فیصلہ کن لڑائی لڑا رہے ہیں جو قیامت تک اس کی یاد باقی رہے گی ہم بہتر صحیح یہ اکثریت صحیح مگر ہو جانے دو ہو جانے دو یا لڑائی دنیا جان لے گی دنیا جان لے گی اور اس کے بعد دنیا فیصلہ کرے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے یوہق اللہ الحق بے کلماتے اللہ اپنے حق و اپنے کلمات سے بلند کرتا ہے اللہ اپنے حق و اپنے کلمات سے بلند جاتا ہے وہ حق بلند ہوا اور آج اس طرح سے بلند ہوا کہ آپ ہزاروں کی تحداث میں یہاں جمع ہیں لاہی رہے کہ میں اختتام گفتگو سے پہلے اور چند باتوں کو ضروری سمجھتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری تقریر محرم کی لاہور گئیں اور ٹیلی فون کے محکمے نے ہم سے بڑا تعاون کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں اور بارات نے روزناموں نے ہم سے بڑا تعاون کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں جنگ اور حریت مشرق جسارت جان موننگ نیود برحال جتنے اغبار ہیں اردو کے سبوں نے تعاون کیا جتنے اغبار ہیں انگریزی کے سبوں نے تعاون کیا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اداریے لکھے انہوں نے نظمیں لکھیں انہوں نے بتلایا کہ حق کیا ہے اور حق کو کس طرح سے بلند ہونا چاہیے ہم ان کے شکر گزار یقیناً ہیں مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے فریضے کو ادا کر رہے تھے یہ ہے کہ اتحاد ملت کو باقی رکھیں اور اتحاد ملت انہی کے دم سے برقرار ہے اور اس کے بعد ہم اپنے قومی اغبارات کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آج ارشاد نے اپنے قومی اعتبار سے بہترین نمبر کو شایع کیا اس کو دیکھ کے ایک مصرف کی محسوس ہوئی آپ پڑھیں اور اس سے اپنے معلومات حاصل کریں استفادہ کریں اور اس کے ساتھ ہم اپنے انتظامیاں کے سیغوں کے شکرگلار ہیں کہ انہوں نے تعاون کیا ہمارے سکاوٹس نے تعاون کیا ہمارے باق محرم اپسیشن کے ارکان عاملہ تو ظاہر ہے قابل شکریہ ہی نہیں کہ انہوں نے مسلسل محنت کی اور مسلسل تقودو کے بعد اس قابل کیا کہ میں آج اس ممبر پہ آسکوں ورنہ میرے لئے تو امکان نہیں تھا یہ انہیں کی جد و جہت کا نتیجہ تھا کہ مسلسل مسلسل مجھے آپ کی قدمت میں حاضری دینی پڑھی یہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھیں آج محرم کی نوی تاریخ ہے آج محرم کی نوی تاریخ ہے اب تک نے ہوا تھا کہ پانچویں کو حضرت علی اکبر سے گفتگو تھی چھٹی کو حضرت علی اکبر کی گفتگو تھی ساتویں کو قاسم اپنے حسن کی گفتگو تھی آٹویں کو عباس کی گفتگو تھی اہل محفل فائفلہ کریں نوی کو کس کا ذکر ہو نوی کو کس کا ذکر ہو یہ علام گواہ ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ آگے جائے گا یہ ذریح گواہ ہے یہ تابوت گواہ ہے یہ ذل جناہ گواہ ہے جو اب ہی آئے گا کہ ہم ایک بے کس کی یاد منا رہے ہیں اور وہ بے کس جو اب اکیلا ہو گیا وہ بے کس جو اب اکیلا ہو گیا ظاہر ہے کہ آپ آپ اپنے ریڈیو اور اپنے ٹیلیویزن سے مسلسل اس واقعے پر تفسرے مقالمیں مجلسیں دیکھتے رہے اور سنتے رہے یہ ان اہباب نے بھی بڑی کوشش کی کہ واقعات کے صحیح قدقال پیش کیے جائیں یہ بھی شکریہ جو مستحق ہیں مگر انہی حضرات کی خدمت میں اپنے اہباب کی خدمت میں اور سارے لکھنے والے اور پڑھنے والوں کے خدمت میں یہ معروضہ ہے ایک مختصر سا معروضہ جس پر میں تفصیلی بحث اب رضیہ کولونی میں کروں گا کہ جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے جو بول سکتا ہے وہ بولے جو کہہ سکتا ہے وہ کہے مظلوم کی حمایت ہے بس کسنا ہم چاہتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت کرے ظالم کا ساتھ نہ دے یہ عادت بری ہے میرا امام اکیلا ہو گئے اکیلا ہو گیا علی اکبر گئے افاز گئے اونو محمد گئے علی اکبر کی جدائی کے بعد تو یہ حال تھا کہ بچھڑا وہ لال جس کا گوارہ نہ تھا فرا فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے ایرا بچھڑا وہ لال جس کا گوارہ نہ تھا فرا فرماتے تھے کہ لوٹ لی اکسون ایرا قیموت جلدہ کہ بس اب زندگی ہے شاہ خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیار برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو جاؤ زندگی کا لس جب اپنا پیسر ہو روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ انام درد تھی لہو سے لختے جگر کے قبع تمام رخ زرد دل میں درد بدن سرد تشنا کام طاقت نہ قلب میں نہ بدن میں لہو کا نام یہ درد تھا بکہ میں کہ دل تکرے ہوتے تھے یہ حال تھا کہ رونے پہ دشمن بھی روتے تھے پیارے نچے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرام بہن ہاتھ تھا ہم سے خرہ رہے تھے پھاؤں شہے تشنا کام کے سردوش پر تھا سردوش پر تھا زینب علی مقام کے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے کیا اب بہت کہیے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے جن سے زندگی کی ہلاوت وہ مر گئے پرسہ تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں روئے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں اور پھر اس مقام پر ایک مردبہ ایک طویل گفتگوے بھائی بہن میں جہاں پہ اکسیار بھائی نے کہا سربار دوش ہے ہمیں رخصت کرو بہن مجھے یاد ہے مگر سوڑتا جا رہا ہوں وقت کا تقاضہ نہیں ہے کسی اور منزل پر پہنچنا ہے یہ سن کے بی بیوں کے جگر پر چھولی چلی زینب زمین پہ گر کے پکاری کے یا ولی سر قفی جہاں کہیں سب آپ پر جلی جاتا ہے بے کسوں میں یہ کونائن جاتا ہے سرکشوں میں یہ کونائن کا ولی بے کس کو آسرا ہے بہن کا نہ بھائی کا بابا یہی تو وقت ہے مشکل کچھ آئی بابا یہی تو وقت ہے مشکل کچھ آئی یا مصطفیٰ اب یہ زینب کے بہن دیکھئے یا مصطفیٰ بلا میں فضا ہے تمہارا لال یا مصطفیٰ بلا میں فضا ہے تمہارا لال اے شہر کردگار دکھا دو انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکڑا ہو سر کے پال یا رب اُلَد دے ہاتھ دیکھئے رسول کو آواز دی علی کو آواز دی فاطمہ کو آواز دی اور اس کے بعد یا رب اُلَد دے ہاتھ یہ سب عرصہ قتال پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدہ رہوں بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہے شہر نے کہا کہ صبر بہن چاہیے تمہیں خالقیات سر و علن چاہیے تمہیں لپا رضا رضا کا سکن چاہیے تمہیں جو ماں کتا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں اب آقری بہن یہ سواری ہماری ہے بعد ان بزرگواروں کے باری ہماری ہے دیکھا یہ کہتے بالی سکینہ کو یاد سے صاحبانِ اولاد سن رہے ہیں دیکھا یہ کہتے بالی سکینہ کو یاد سے لپتی وہ دور کر شہر گردوں اصاس سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے بولی وہ تشنا کام شہر حق اصاس سے چائز بلا کے بند سے تہیہ سفر کا ہے صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے تو باپ نے کہا بیٹی جانا ہے دور جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر آج نمی محرم ہے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ کے اس گریہ اولداری کی آوازوں میں کوئی اور آواز بھی چھپی ہوئی ہے جو آپ کے قریب سے آ رہی ہے اللہ میرے بچے کے رونے والے کو زندہ رکھ اللہ میرے بچے کے ماتمدار کو زندہ رکھ شاید کوئی سواری گزر رہی ہو شاید کوئی سواری گزر رہی ہو زمانہ ساتھ دے یا نہ دے وقت ملے یا نہ ملے رو لو ما تمظر لو بیٹی سے کہا جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر زد کر کے رویوں نہ ہمیں چاہتی ہو گر پہلے پہل ہے آج شب فرقت فدر سو رہی ہو ماں کے زانو پہ غربت میں رکھے سار سو رہی ہو ماں کے زانو پہ غربت میں رکھے سار راہت کے دن گودھر گئے یہ وقتہ ہو رہے اب یوں بسر کرو جو یتیم کہتا ہوں بیٹی وہ دیکھا اور کہا دعی نہیں دعی نہیں مجھے جانے دو سکینہ جانے دو لالی آسی کے بلما سکینہ شاید میں پانی لاؤں خدموں سے لپٹ کے کہا بابا چچا بھی یہی کہ کے گئے چچا بھی یہی کہ کے گئے کہ آپ چچائیں بابا خدموں سے دلازہ دیا سکینہ ہم آئیں گے پیام آئے گا قاسد آئے گا تم کو اطلاع ملے گی سکینہ جب راؤ نہیں جب میں دروازہ کھڑی رہو کربلا کے میدان میں شام ہو گئی بابا نہیں آئے بابا نہیں آئے اور ایک مطبع سلجنہ آیا گل جنہ آیا کتی ہوئی رکا میں دھنی ہوئی زیر جک میری پریاد کرتے ہوئے آیا کہ شکینہ بابا ٹو م pantم مہارا مہارا موسیقی